دوستو صرف میں دو گلہ کیتیاں بھی تاڑی تب یہ تھوڑی فریش ہو جائے تے میں کوئی گل سنا سکاتا ہوں تے یقین کرو سرکاردہ فرمانے کاری صاحب تشریف فرمانے تاڑی امام صاحب نے یقین منڈو گل کرنی تے گل سننی تے گلدہ جواب دینا صحابہ دی بھی سننا تے تے میرے نوی دی بھی سننا تے بلوی صاحب میں قدیش باگ پڑی یقین کرو بھائی جی توڑا دل تڑپ جائے گا سنو سرکار مسجد پاک دے اندر جلوہ فرمانے صحابہ اکرام سامنے بیٹھے ہیں سرکار ممبر دے جلوہ گرنے گفتگو فرمارن اچانکہ ماہی آگے دروا دیتے ہیں ماہیدہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں سی ذہنی توازن ٹھیک نہیں سی ماہیدہ ماہی آگے نہ تے بوئے تکھلو گئی تے سرکار نو اشارے کرے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نگاہ پہ گئے انہوں تمیز نہیں سرکار نو اشارے کری جاندی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ٹھیک عمر انہوں کو جناکی عمر انہوں کو جناکی عرض کیتے حضور کملی جی بھائی ہے اب ہمارے ٹھیک عمر کچھ نہیں کہنا سرکار اٹھ کے آئے 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 مصطفیٰ اٹھ کے اس مائیدہ کول تشیف لے گئے قریب چلے گئے سرکار نے فرمایا کی کہنا چاہاں نہیں کہیں دی جی میں تو اڑنا گلان کرنی ہوں نہیں میں تو اڑنا گلان کرنی ہوں نہیں سرکار نے فرمایا کار آندھی آئی تھیلی کرنی ہوں ان کرکنہ کلائی چاہت پایا کہ کھچیا سرکار کہ میرے آقا علیہ السلام خدا دی قسم میں میں کڑا رنگ پیس کریں گلانی صاحب میں بندے پھڑک دے ویکن خدا دی قسم میں یقین کرو میں بندے چڑپ دے ویکن میرے مصطفیٰ نے نالینوی رسج پائی ہوتھیں نہیں پائی تو مائی سرکار نو کھچ کے لے جائی جا رہی ہے تو تپے لے جا کے کھڑا کر دیتا اپنا کو نواب نہیں کہ سونے دا میں جملہ کہا لگا جملہ کہا لگا بھائی وہ جڑا آجے تو ان چھوپے نصیب ہوتا مکتر ہوتا جیڑان ربی زندگی دیاں ساریاں راتا ساڑے واسطے جاگ دا رہے تو یارالیا جی تنویک رات دو گھنٹے جاگنا پہ گیا تو مسئلہ کی بارے گیا ہاتھ اٹھا کے اچھی کہا سبا تو زندگی دیا پوریاں راتا سونا ساڑے لی جاگ دا کدھی گارہ میں چھ رونا کدھی جاگ کلیاں رونا کدھی غلامج بہن کے رونا کدھی قابضہ غلاف پکڑ کے رونا یا اللہ میری امت بڑی گناہ گا رہے دیتے مینو ما فرمائی دیتے کرم فرمائی ساڑے ہوں آن سبا اللہ نے نکلے سونے واسطے بھائی فیاد میں اورے گلکن لگا یقین کرو جیڑا آج سون کے سرکار دا نا جیتا سینہ تھرے نا سینہ ہوئے تو سینے وچ دل ہوئے تے گلوی صاحب دل وچ دل پر ہوئے تو دل پھڑ کے میں کی کہا گیاں یار خدا دی قسم ہے دل وچ دل پر ہوئے تو دل پھڑ کے آج توں بول کال میرا نبی تیرے حق بچ بولے گا یہ بھی میرا ہی تو یہ بھی میرا خدا دی قسم ہے آیا کرو نا سرکار دے ذکر دی محفل گنگیاں ترانہ بیٹھایا کرو بولیا چاہلا کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ درود پاک پڑھا کرو پتہ تے لگے نا سرکار دے دیوانے آشک بیٹھنے منن والے سرکار دی دنال پیار کرنے والے محبت کرنے والے توجہ فرماؤں کوئی دیمانڈ نہیں کیتی نہ گلوی صاحب نے کیتی نہ بچے نے کیتی نہ سستی صاحب نے کیتی نہ ناصر نے کیتی وہ ایسی تاڑے کلو بھار چکانا مٹی دے ٹوک رہ چوانے یہ ہوئی تے آکھیا سبحان اللہ پہ جیڑا نہیں کہندہ وہ اپنا نقصان بھی کر دا ہے تو ساڑھا بھی نال کر دا ہے خدا دی قسم ہے سنو اور میں تنو گل سنا رہے ہیں میرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم توپے جا کے سرکار جلوہ گھر ہو رہے ہیں مائی گلہ کری جا رہی ہے مائی ہندی گلہ بڑی لمیوں دی کری جا رہی ہے کری جا رہی ہے سرکار کھڑے نا سیابہ فرمان نے ہی آلے دوالے کھلو گئے اکھاں چاہنسوں کہ قربان جا یہ ایسے قریم نبی تو کہ سونا نہ سرکار نو بیند دیں دی نہ سرکار نو چھانے جان دیں دی سرکار بھی یہی تھی کتنا قریم نبی ہے کتنا قریم نبی ہے کتنا قریم نبی ہے میرے مصطفیٰ کھڑے نے جلوہ فرمانے مائی نے کوئی دو گھلٹے کرنا کی تھی مائی گئی تھا کہتے آن دی سونے آن میں ان تھا کہتے ہیں میں جا ہوا سرکار نے فرمایا شار قدم اللہ صاحب اٹھائے تے پھر واپس آگئی کہنے یہ حضور ہے اگر پھر میرے کو گلہ کٹھیاں ہو جانتے ہیں میں پھر کرنیاں ہونتے پھر فرمایا جدو دل کرے آ جائیں تیریاں گلہ میں سناؤں گا ایمان نالجلہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا بھامی اٹھ کے ٹور جائے توجہ فرمایا یقین منہ فیاض بھائی آدم ہو گئی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جدو دل کرے آ جائیں تے جنیاں دل کرے سناؤں جائیں اے مائی ٹور پہی تے سیدنا فاروق آزم اگے بڑے تے ہور غلام اگے بڑے تے آگر کردنے سناؤں ایک کملی جی مائی اے این تک یہ دی کوئی گال نہیں سناؤں ہونتے جیڑا جتنا اچھی کہہ سکتا ہے ادھل ہی دعا ہے یقین منہ آپ نے فرمایا کی کہہ رہے ہو حضور ایک کملی جی مائی اے ایدی کوئی گال نہیں سناؤں فرمایا عمروں جی دی کوئی نہ سنے ہو دی میں بھی نہ سنا آئے 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 اتنا قریب نبی راب نے سانو عطا فرمائے اور سانو تا لڑیاں پانیاں چاہیے ہیں قرآن دیکھتا سنے سانو تا خوش ہونا چاہیے ہیں علمات تشیف فرمائے ہیں گولوی صاحب تو ویسے بھی ماشاءاللہ سرکار دے سناؤں خان بھائی فیاد بھی ماشاءاللہ کافی سارا جان دے نے گولوی صاحب بھی کافی تک کاری صاحب تشیف فرمائے تو ساں بھی اتنے مولوی سن چکے کہ تو ساں آ پا دیا دے مولوی بن گئے یقین کرو تو انہوں سارا پتا ہے سب کو جان دے میرے مصطفیٰ کریم دی آمد ہوئی نہ سرکار دانا ہوئے لوگ ساڑے تطراز کر دیں میرا کسے دیکھو تنقیدہ پروگرام نہیں لیڑا کردہ ہے نہیں کردہ نہ کرے یہ تا پروگرام ٹرے آ رہے ہیں گولوی صاحب بابا جی تو انہوں ہی سنا رہے ہیں بابا جی اچھے تحصیح فرمانے سارے ہی تو ہم میرے پاس تھے محترم یقین کرو میں ایک جملہ کہنے لگا کاری صاحب میرا دل کردہ میں توڑی یہ جتیاں آپ جوڑا ہوتے جا تو ساں آپ پہ نہیں آئے نہیں سمجھ آئی نہیں آئی جیدے اتھے راضی ہوگے پتر دے بیاتے انہوں ہی بلانا آجی ابھی نہیں سمجھ آئی پتر دے بیاتے شاتی انہوں ہی ساتھ راضی ہوگے تجیدے تھے نراض ہو گلیچوں بھی لنگ جاتے بارچ نہیں آئندہ عجیبی رابطی گال سمجھ نہیں آئی آئے آئے سبحان اللہ اچھی یاک میاں شاہ رحمت اللہ تعالیٰ بولے آپ فرما دلے کالے کندل ظلف ماہی دے تتاب جھلے گھنکیڑا میاں کالے کندل ظلف ماہی دے تتاب جھلے گھنکیڑا آکھ یندر یک پاوے محمد تے لوٹ کھڑیا دل میرا تتاب جھلے Katherine totally موسیقی